نا بداوان کے تیر پھینکے نا بداوان کے تیر پھینکے نا اتدا کی صدا دی ہے نا بداوان کے تیر پھینکے نا اتدا کی صدا دی ہے نبی نے اپنے مخالفوں کو ستم کے بدلے دعا بے شک بے شک بے شک اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا غوث یا غوث یا علی اللہ بے کہ یا رسول اللہ نبی نے اپنے مخالفوں نا بداوان کے تیر پھینکے نا بداوان کے تیر پھینکے بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک نا رے تکبیر نا رے تکبیر نا رے رسالت سید فیض الحسن صاحب قبلہ غلث امام الاولیاء نعرے تکبیر نعرے رسالت بیٹھے تشریف رکھیں آپ ادھا سید صاحب قبلہ تشریف پہ آئے بیٹھے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بلکل توجہ جیسے آپ ادھر بنائے رکھے تھے اسی طرح سے منائے رکھے میں خیر اسم نبی نے اپنے مخالفوں کو نہ بچو کتیر بے کے نہ انتجا کی نبی صدائے دی ہیں نبی نے اپنے مخالفوں کو ستم کے بدلے دعائے دی ہیں نبی نے اپنے تمام مخلوق میں کہیں بھی نبی 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 govern區 نبی کہیں بھی حضور جیسا کوئی نہیں ہے وہ آدمی کم نصب ہے جس نے برابری کی ہوای دی ہے وہ آدمی کم نصب ہے وہ آدمی کم نصب ہے جس نے برابری کی ہوای دی ہے وہ آدمی کم نصب ہے جس نے برابری کی ہوای دی ہے اور اب ایک شیر سے دی ہے ان کے چیرے کی آفزہ دیار کریں اور اس شیر کو ملاحظہ کریں نبوت ان پہ تمام کر دی مگر خدا نے علی کے گھر میں نبوت ان پہ تمام کر دی مگر خدا نے علی کے گھر میں کسی کو ان کی کھلک عطا کی کسی کو ان کی ادائی دی ہے کسی کو ان کی نبوت ان پہ تمام کر دی مگر خدا نے علی کے گھر میں نبوت ان پہ تمام کر دی مگر خدا نے علی کے گھر میں کسی کو ان کی جھلک عطا کی کسی کو ان کی ادائی دی ہے مہاں شکر بھائی زندہ بھائی بہت بے شک اور اب پھر کہتا ہوں اہلے بہت طرح اسلام سے جو محبتیں ہم لوگ رکھتے ہیں اس کا حق عطا کیجئے گا وہ کسی کی جاگر نہیں ہے پھولی دنیا ان کی ہے بے شک بے شک بے شک ایسا نہیں کہ یہاں اور بھی لوگ رہتے ہیں ان کے ماننے والے تو آپ یہ نہ سمجھیں وہ کسی کی جاگر نہیں ہے وہ اپنی طرح سے مانتے ہیں اپنی طرح سے مانتے ہیں بے شک لیکن حق سے نہیں موہ جاتا کسی کو ان کی جھلک لتا کی انہی کے دم سے تیرے بدن کو یزیدیت چھو نہ پایب کر انہی کے دم سے تیرے بدن کو انہی کے دم سے تیرے بدن کو یزید یا چھو نہ پایب کر نبی کی شہزادیوں نے اسلام کسی کو اپنی ردائے دی ہے بے شک بے شک بے شک زندہ بات زندہ بات زندہ بات دیوں نے اسلام دیوں نے اسلام تجھ کو اپنی ردائے دی ہے وہا 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 اور شیر ملاحظہ کرنے مزا تو روزے حساب آئے گا جب یہ فرمان ہر سنیں مزا تو روزے مزا تو روزے نارے تبیر نارے رسالت مفقرے ملد اللہ مابید اللہ خان صاحب کی بھلا نارے تبیر نارے رسالت نارے تبیر نعرے تقدیر نعرے رسالت نعرے رسالت مفقر ملت مفقر ملت حضور نعیم ملت ولمائے اہل سنت نعرے تقدیر نعرے رسالت نعرے رسالت حضور نعرے رسالت حضور نعرے رسالت مفقر ملت 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 بھائیہ پہلی مرتبہ ہماری طبیعت کا شاعر آیا ہے احزاز بھی میرے لئے احزاز کی بات ہے کہ جس کو پوری دنیا سنتی ہو سمجھتی ہو سیکھتی ہو اس ذات نے ایک شخصیت نے میرا تعریف اس ناچیز کا تعریف اپنے زبان سے کروایا میں یہ شیر پھر سے پہل دیتا ہوں اب پھر آگے بلتا ہوں ایک کلام اور پر ہوں گا انہی کے دم سے تیرے بدن کو یزیدیت چھونا پا یب تا انہی کے دم سے انہی کے دل سے تیرے بدن کو یزیدیت چھونا پا یب تا نبی کی شہزادیوں نے اسلام تو تو اپنی ردائیں دی ہیں وہ اپنی ردائیں دی ہیں نبی کی شہزادیوں نے اسلام مزاد و روزے حساب آئے گا جب یہ فرمان حق سنیں گے مزاد و روزے حساب آئے گا جب یہ فرمان حق سنیں گے حسینیوں کو ملی ہے جنت یزیدیوں کو سزا مزاد و روزے حساب آئے گا زندہ وار زندہ وار ملی ہے جنت اور ایک شیئر اور مرادہ کرنے علی کا سورت علی کا سورت بجھا نہ پایا یزید ابن معافیان علی کا سورت اس میں جو میں نے ایک مکتی ہے شاید ہی سمائے گی علی کا سورت بجھا نہ پایا یزید ابن معافیان ظلیل کس درجہ بد سمجھتا دیا سمجھ کر ہوای دی ہے ظلیل کس درجہ یا علی یا علی ظلیل کس درجہ شکیل کتنا اُڑے گی دنیا پکڑ سے اُس کی نہ بچ سکے گی شاکیل کتنا شاکیل کتنا اُڑے گی دنیا پکڑ سے اُس کی نہ بچ سکے گی اُسی نے اُڑنے کو پر دیے ہیں اُسی خدا نے قرائے دی ہیں اور میں بہت توجی سے ایک کلام ہو جس کو چاہتا تھا کہ انہزارت کے سامنے پڑھوں گا دعائیں میں جائیں گے میری شائعی میں میسج ہوتا ہے آج نہیں تو کل میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گا اور میں اپنے آپ کو کامیاب ہی سمجھتا ہوں لیکن جہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں وہ پہنکی ہو گئی دھوپ میں سرکار کی مدحد کا سایا رکھ دیا دھوپ میں سرکار کی مدحد کا سایا رکھ دیا دھوپ میں سرکار کی مدحد کا سایا رکھ دیا زندگی کے سر پہ ہم نے زندگی کے سر پہ ہم نے شامیانہ رکھ دیا زندگی کے سر پہ ہم نے شامیانہ رکھ دیا سکر بھائی زندگی کے سر پہ ہم نے شامیانہ رکھ دیا اس کے آگے بادشاہوں کی حقیقت کچھ نہیں اس کے آگے بادشاہوں کی حقیقت کچھ نہیں جس کے دامن میں علی نے اپنا صدقہ رکھ دیا جس کے دامن میں اپنا صدقہ رکھ دیا اپنا صدقہ رکھ دیا سکر بھائی زندگی کے سر پہ ہم نے علی نے اپنا صدقہ رکھ دیا ایک بات میں نے کہی کہ اہلِ باید علیہ السلام کو کسی کی جاگر نہیں سمجھے آپ ہوتا وہ لوگ بھی ہمارے شعر سنتے ہیں فون پر مجھ سے باتیں کرتے ہیں ہمارے اہلِ سنت والجماعت میں بھی شعر کہے جاتے ہیں بڑھ گئی اسلام تیرے حسن کی شان ہے بڑھ گئی اسلام تیرے بڑھ گئی اسلام تیرے حسن کی شان ہے حسن کی شان ہے حسن کی شان ہے جب سے زینب نے تیرے جب سے زینب نے تیرے سر پیٹھوں پہ چانک دیا زندوان نہ رہے تکیر نہ رہے غیسان بڑھ گئی اسلام تیرے حسن کی شان ہے بڑھ گئی اسلام تیرے حسن کی شان ہے حسن کی شان ہے جب سے زینب نے تیرے سر پیٹھوں پہ چانک دیا جب سے زینب نے تیرے سر پیٹھوں پہ چانک دیا سر پیٹھوں پہ چانک دیا اور یہ شیر اہلِ مبارک پر کے لئے خاص طورتے ملاحظہ کرلیں اللہ 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 انتہائے ظلم اور آلے نبی انتہائے ظلم اور آلے نبی پھول گمنے میں نہیں پھولوں پہ گملا رکھ دیا پھول گمنے میں نہیں پھولوں پہ گملا رکھ دیا پھولوں پہ گملا رکھ دیا اور ذہن کو تھوڑا ساہ ہٹھا کر کے ایک نات کرشیر یہاں پڑھے دیتا ہوں بڑھ گئی بڑھ گئی اسلام تیرے حسن کی شان ہے بڑھ گئی اسلام تیرے حسن کی شان ہے جب سے زینب نے تیرے جب سے زینب نے تیرے سر پہ گھبتا رکھ دیا جب سے زینب نے تیرے حسن کی شان ہے بڑھ گئی اسلام تیرے حسن کی شان ہے جب سے زینب نے تیرے سر پہ گھبتا رکھ دیا جب سے زینب نے تیرے سر پہ دوپا رکھ دیا جب سے زینب نے تیرے سر پہ دوپا رکھ دیا شیئر پہ رہا کرنے میں اقبال تو کبھی نہیں ہوتا تھا لیکن چاہتا ہوں تو میرے شیئر سن کے لوگوں نے یاد دیا ایک شیئر پہنچاتا ہوں سمات کر لیں سر پہ دوپا رکھ دیا صرف دو چیزیں نبی کے آخری خطبے میں تھی صرف دو چیزیں نبی کے آخری خطبے میں تھی تم انہیں با امت کے آگے جانے کیا کیا رکھ دی شرپ دو چیزیں نبی کے آخری خطبے میں کیا بات ہے شکریف نبی کے آخری خطبے میں تھی تم نے تو امت کے آگے جانے کیا کیا رکھ دیا تم نے تو امت کے آگے جانے کیا کیا رکھ دیا شرپ دو چیزیں نبی کے آخری خطبے میں تھی شرپ دو چیزیں نبی کے آخری خطبے میں تھی تم نے تو امت کے آگے تم نے تو امت کے آگے جانے کیا کیا رکھ دیا تم نے تو امت کے آگے یہ کرشمہ یہ کرشمہ تھا کہ آقا کی حفاظت کے لئے یہ کرشمہ تھا کہ آقا کی حفاظت کے لئے موں پہ غارے تار کے مکڑی نے جانا رکھ دیا موں پہ غارے سور کے مکڑی نے جانا رکھ دیا کربلا کو کربلا کو شاہ نے اپنا لہو دے کر شکیل کربلا کو شاہ نے اپنا لہو دے کر شکیل لہو دے کر شکیل دین کے بجھتے جراؤں میں اجالا رکھ دیا دین کے بجھتے جراؤں میں اجالا ہمارے 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 موسیقی